اس کی دیواروں کو توڑنے کا کام شروع ہو گیا تھا اور اس کو پبلک پارک میں کنورٹ کرنے کا کام بھی شروع ہو گیا تھا اس کے بعد اس کی اوپر سٹیل لیا گیا اس کو ہریٹیز کا کہا اور اس کی اوپر پابندی لگی کہ اس کی دیواریں نہ گرائی جائیں اسی طرح جب یہاں محسن میں آیا اس کی کہ اس کے جو بڑے پارکس ہیں بیلڈنگ کو پریزرب کیا جائے کیونکہ قائد عظم محمد علی جناح سے تعلق رکھنے والی بیلڈنگ ہے یہاں پہ ہمارے قائد نے اوت لیا تھا پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے لیکن اس کے پارکس اور دیگر چیزوں کو عام پبلک کے لیے کھولا جائے اور اس کی جو دیواریں ہیں پارک کی طرف کی ان کو گرا کے اس کو اوپن کر دیا جائے بچ کیونکہ یہ سندھ حکومت کی ملکیت ہے انہیں اس بات کا اجازت نہیں ان سے ملی کہ یہ کام ہو سکے لہذا وہ بھی نہیں ہو سکا لیکن جو ہم سے ہو سکا وہ ہم نے ضرور کیا کہ ہم نے اس کے دروازے کھولے ہم پبلک کے لیے ہم نے اس میں ٹورز ارنج کیے بچے اس میں جب کووٹ سے پہلے تک اس بچے اس میں سکول کے دو دو تین تین سکول آکے اس میں ٹورز کرتے ہیں اس میں گائیڈڈ ٹور ہوتے ہیں قائد اعظم کی بلانگنگز قائد کا آفیس قائد کی لائبری قائد کی چیزیں ان کو دکھائی جاتی ہیں اور آج بھی یہ بالکل اوپن ہے کہ جو بھی آنا چاہے گورنر ہاؤس کو استعمال کر سکتا ہے اس میں ہم نے جو ہال تھا اس میں ہم نے ایک ہاورٹ یونیورسٹی کے ساتھ اکرہ یونیورسٹی کے اشتراک کے ساتھ ہم نے اس میں شارٹ کورسز کروائیں سیٹیفیکشن کورسز اب یہ کووٹ کی وجہ سے تھوڑی سی ایکٹیوٹیز ڈال ہوئی تھی انشاءاللہ اس کو واپس ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا یہ پبلک کے ہی بہتر استعمال میں رہے گی جگہ انشاءاللہ اگوانستان کی سکتیار سے آپ آدھا ہے وہاں تازبار میں جبارہ جو ہے کہ ان کو چلیز کی سکتیاری ہے انکان یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ اگوانستان سے پاکستان آئیں گے سندھ میں پہلے ہی دوسرے ملکوں سے لوگ آباد ہیں یہاں گراجی میں جو امن امان کے مسائل ہیں ان میں ایک بڑی وجہ جو ہے باہر سے آئے ہوئے لوگ بتایا جاتے ہیں تو آپ کیا فیٹل گورنمنٹ کو کہیں گے کہ وہاں جو لوگ آئیں گے ان کو وہیں ہی تھیرایا جائے وہ یہاں نہ آ پائیں یہ بلکل اس وقت زیر غور ہے چیز اور یہ اس وقت بہت بڑا ایک لمحے فکریہ ہمارے لیے ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ افغانستان میں ایک خانہ جنگی ہوئی تو اس صورت میں جو لوگوں کا انفلکس ہے وہ پاکستان کی طرف ہوگا وہاں سے بہت سارے معجرین پاکستان آنا چاہیں گے لہٰذا پہلی کوشش یہ ہے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت کا قیام ہو کہ جس کے اوپر تمام فریکین متفق ہوں اور وہ حکومت اپنے انتخابات یا جو بھی ذریعہ کرنا چاہتی ہے وہ اس کے سارے چلے یہی بات عمران خان صاحب نے بار بار ریپیٹڈ لی کہی ہے کہ انہیں چیز کا شدید خطرہ ہے کہ اگر افغانستان میں خانہ جنگی ہوگی تو خطے میں امن کا نفس امن کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور جو بات آپ نے کی کہ وہاں سے جب لوگ پاکستان آئیں گے ان کو کس طرح ہنگل کریں گے اس کے اوپر منصوبہ بندی جامع کی جا رہی ہے اور کوشش ہے کہ اس کے اوپر ایک ایسی منصوبہ کی جائے منصوبہ بندی کی جائے جس سے پاکستان کو نقصان نہ ہو ایک ایک آدمی پیس دیکھئے پیٹرول کا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ پیٹرول کی قیمتوں کو دیکھیں تو اس وقت دنیا کے سستہ ترین پیٹرول پاکستان میں بکرا ہے اور یہ قیمتیں جو بڑی ہیں یہ پیٹرول کی انٹرنیشنل مارکٹ کی چینجز کی وجہ سے بڑھتی ہیں یہ گورنمنٹ کے کوئی ٹیکسز کی وجہ سے نہیں بڑھ رہی ہیں تو جب کم ہوتی ہیں تب بھی یہ سوال کر لیا کریں کہ حکومت پاکستان نے کیوں کم کر دی ہیں پانچ مانچ روپے قیمتیں اور یہ سب سے زیادہ ناغوار وزیراعظم گزرتا ہے جس وقت یعنی بڑے بھاری دل کے ساتھ وہ اس کی اپروول دیتے ہیں جب اگرہ ان کو بیچتا ہے بیس روپے پچیس روپے چھبیس روپے کے بڑھانے کے اوپر اور وہ چار پانچ روپے اس کو کٹ کر کے بیچتے ہیں وہ پانچ روپے بھی ان کو انتہائی ناغوار گزرتے ہیں وزیراعظم چاہتے ہیں کہ عام آدمی کو سہولت ملے اسے آسانی ملے اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے جو چینی کی آپ نے بات کی ہم فل پریشر کے ساتھ اس وقت جو جو کارٹیلز بنے ہوئے ہیں جو ہورڈرز ہیں جو زخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کے پیچھے جا رہے ہیں اسی وجہ سے کئی کئی یہ شورٹیج پیدا کی جاتی ہے مسنوی جس کو کابو کا پانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں چینی کی شورٹیج ہے نہیں ملک میں اس وقت لیکن جہاں پہ آپ